اسلام علیکم ڈی ار ایس پائرنٹس آپ نے اپنا ریزلٹ ضرور چیک کر لیا ہوگا اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ریزلٹ میں اگر کوئی مسٹیک ہے تو اس مسٹیک کو آپ کس طرح جو ہے وہ کریکٹ کروائیں مسٹیک کس طرح ہو سکتی ہے یعنی پہلے آپ کو کاربان کاپی دی گئی تھی جب آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا آپ نے ریزلٹ بھی اپنا چیک کیا تھا انسر کی سے میچ کر کے مگر اب جو آفیشل ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی مسٹیک ہے اور آپ کا پہلے اس کو جو ہے وہ صحیح تھا اب کم ہوا رہا ہے تو پھر آپ اپنا ریزلٹ جو ہے وہ ریٹ چیک کروا سکتے ہیں وہ کس طرح کروائیں گے اس کا پروسیجر میں آپ آج جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے طرح سب سے پہلے اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے نوٹ ایررز این امیشنز ایکسپیکٹڈ ٹھیک ہے یعنی ایررز این امیشنز جو ہے وہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ان کو ایکسپٹ کیا جائے گا ان کو صحیح لکھنا نہیں آیا بہرحال آگے چلتے ہیں تو کیوری ٹائم جو ہے یعنی اگر آپ کا ریزلٹ صحیح نہیں ہے تو اپنا ریزلٹ جو ہے آپ ریچے کروا سکتے ہیں اور اس کے لئے ٹائم جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنا جو کیوری کا فارم ہے جو آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ منڈے سے لے کے یعنی منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تین دن آپ کو دیئے گئے ان تین دنوں میں آپ اپنا فارم جو ہے وہ سمیٹ کروا سکتے ہیں وہ کیا فارم ہے وہ آگے ہم لسس کرتے ہیں پھر آپ کی کیوری جو ہے وہ انٹرٹینٹ کی جائے گی آپ کا ریزلٹ جو ہے دوبارہ چیک کیا جائے گا اب ہم آتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کیوری اپنی سمیٹ کرنی ہے نیچے آرہا ہے کہ ریزلٹ چیک ریزلٹ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ آپ نے اپنا سین ایسی ڈالا ہوگا اور نیچے سرچ کا بٹن لگایا ہوگا آپ نے تو آپ کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا جتنی پوسٹوں پہ آپ نے اپلائی کیا تھا سب کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے کیوری جو ہے وہ کس طرح سمیٹ کرنی ہے نیچے بلکل آپ دیکھیں گے تو آپشن آرہا ہے ری چیک کا ٹھیک ہے یہ والا تو ری چیک ڈاؤنلوڈ فارم یعنی کیوری فارم یعنی کیوری سمیٹ کرنے کے لیے بھی ایک فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں کلک کریں گے تو یہ والا فارم جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس میں جو ہے آپ نے یہ اوپر لکھا ہوا ہے اپلیکیشن فارم ری چیکنگ آف پیپرز یوز کیپیٹر لیٹرز اینڈ لیو سپیسس بیٹو بین ورڈز سب سے پہلے آ رہا ہے کہ ٹیسٹ نیم کونسی جو ٹیسٹ تھی ہو وہ نیم لکھیں گے آپ اور پھر ٹیسٹ ڈیٹ لکھیں گے کب ٹیسٹ ہوئی تھی آپ کی رون نبر کیا ہے پروجیٹ اور پوسٹ کونسی تھی اور نیم لکھیں گے فادر نیم کینڈیڈ سینہ سی لکھیں گے پوسٹر ایڈیس لکھیں گے اپنی آپ ٹھیک ہے اور نیچے ریمارکس میں جو ہے آپ اپنا بتائیں گے کہ یہ کہہ رہا ہے کوئی انفرمیشن یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دیں جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مسئلہ ہے آپ کا وہ یہاں پہ لکھ دیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے یعنی ریزل آپ کا کم آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے پہلے کتنا تھا وہ سارا یہاں پہ لکھتے ہیں آپ پھر نیچے لکھا ہوا ہے انڈر ٹیکنگ بیٹ اپلیکن آئے یعنی آپ نام لکھیں گے پھر یہاں پہ آگے جو ہے سن یا ڈاٹر اور ویڈو وائف آف جو بھی ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اور نیچے جو ہے آپ اپنی سیکریچر کریں گے اور یہاں پہ ڈیٹ لکھیں گے پھر اس کے علاوہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اس کے لیے ایک پانچ سو روپے کا چالان جو ہے وہ بھی بھرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے لیے یہ دیکھیں چالان دییا ہوئے ہیں اگر آپ چالان سمجھ نہیں کریں گے تو آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ ریچیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ بلکل دیکھیں نیم آف دا اپلیکن اور سین ایسی اور یہ پانچ سو روپے کا چالان ہے یہ آپ سمجھ کریں گے اور پھر تب جا کے آپ کا جو فارم ریزلٹ ہے وہ ریچیک ہوگا یہ تینوں جو ہے کاپیز ہیں ان میں سیم چیز جو ہے انفرمیشن دی جائے گی یہ سین نمبر ہو گیا پھر پوسٹ اپلائیڈ فار اور سین ایسی نمبر وغیرہ یہ وہ یہ سمجھ کر کے پھر آپ کو یہ بھی جو ہے وہ بھی جوانے پڑیں گے بائی پوسٹ اس کو یو ٹی ایس کو تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ یہ ریزلٹ جو ہے وہ آپ کا ریچیک ہوگا ٹھیک ہے ریچیک ہوگے آپ کو اپنا فائنل ریزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا تو یہ ایک پروسس سے اپنا ریزلٹ جو ہے ریچیک کروانے کا باقی انشاءاللہ انٹرویو کی پرپریشن کے لیے بھی کلاسس ہمارے اب اسٹارٹ ہوں گے اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا تو اگر آپ سبسکرائبر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو بھی نیو ویڈیوز ہوں ان کی اپڈیٹس جو ہیں آپ کو ملتی رہیں تینکیو سو مچ تینکیو سو ملتی رہا